جہین ٹوالڈیفنس آسپرنٹس آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں بھارتی ششک تربلوں میں سلامی کی یعنی کی سلیوٹ ان انڈیا نام فوسس ایک سلامی سینکوں کے بیچ سممان اور وشواس کا ایک سنکیت ہے جو کی ان کی ہمیشہ چمکتی وردی میں گرف کو پرتصہیت کرتی ہے ساتھ ہی ساتھ انہیں یہاں سب یاد گلا کر ان کی خود کی آنکھوں میں بھی اونچا کرتی ہے جو پیشے اور ششٹا اور ششٹا چار کی پرمپراؤں سے نہیں تھے ہماری تری سیواؤں کے سلام کی پیچھے کا عرض جان کر آپ کو بڑا ہی آشچہ رہے ہوگا تو سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں بھارتی سینہ کی سلامی کی سامنے والے وقتی کی اور کھلی ہتیلی بھارتی سینہ میں کھلی ہتیلی ٹوپی یا بھوکو چھوکر سلامی دی جاتی ہے یا نہ کیول سینکرمیوں کی بیچ وشواس ثابت کرتا ہے بلکہ یہ بھی ثابت کرتا ہے کہ سلامی دینے والے کا کوئی برا ارادہ نہیں ہے اب ہم بات کر لیتے ہیں بھارتی سینہ کی تو بھارتی سینہ میں کھلی ہتیلی کو زمین سے نبے ڈگری جھکا کر سلیوٹ کیا جاتا ہے اس سلیوٹ سے جوڑی ایک انٹرسٹنگ ہسٹری بھی ہے پرانے سامنے میں انڈیا نیوی کے جو جو جوان ہوتے تھے وہ اپنے ہتیلی کو آئل اور گندگی سے بچانے کے لیے گلفز پہنا کرتے تھے جو کی ہمیشہ گندہ ہو جاتا تھا جو سلیوٹ کرتے سمیں اچھے نہیں لگتے تھے اس لیے آفیسس نے اس میں صدھار کیا اور اپنے سینئر کو زمین کی اور کھلی ہتیلی کو نبے ڈگری جھکا کر بے سلیوٹ کرنے لگے اب بات کرتے ہیں انڈیا نیو فوس کی سلیوٹ کی یعنی بھارتی وائیو سینہ کی سلامی کی تو بھارتی وائی سینہ میں پہلے انڈیا نارمی کی طرح ہی سلیوٹ کرتی تھی جو کہ بٹس سمیں سے ہی فالو کیا جا رہا تھا لیکن دو ہزار چھے میں اسے بدل دیا گیا اس بدلاف کے کرنٹ سبھی ائر واریئرز کو بھلے ہی وہ یونیفارم میں ہو یا نہ ہو لیکن اپنے سینئر کو زمین سے پیتالیس ڈگری کھلی ہتیلی کو جھکا کر سلیوٹ کرنا ہوتا تھا اب بات کرتے ہیں انڈیا پیرا ملٹری کے سلیوٹ کی سو انڈیا میں جتنے بھی پیرا ملٹری فورس ہیں ان سبھی کا سلیوٹ کرنے کا طریقہ انڈیا آرمی کی سلیوٹ کے جیسا ہی ہوتا تھا مطلب کی سلیوٹ کھلی ہتیلی کو ماتھے پر رکھ کر کیا جاتا تھا تو دوستو سینہ کی سلامی میں اپنے ورشتوں کو سممان دینے کے لیے ایک طرح کا اشارہ مانا جاتا ہے لیکن تینوں سیناؤں کی سلامی میں تھوڑا تھوڑا انتر ہے ان سبھی کی سلامی الگ الگ ہوتی ہے حالانکہ سلامی کو رومن سامراج جی کے سمیے سے ہی پرچلت مانا جاتا ہے لیکن ایک انیا ادھیان سے پتہ چلتا ہے کہ اس کی اتپتی مدھے کالن یوروپ میں ہوئی تھی دوسری اور اس کا اپیوک کئی ناغرک سنگٹھن بھی کرتے ہیں لیکن ششکتر بلوں میں اس کے مولے ادھک ہیں اپنے اپنے طریقے ہیں تو دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو اور آپ نے جانا کی آخر تینوں سے ناؤں میں سلیوٹ کس کس پرکار کے اور کیسے کیسے کرتے ہیں اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ضرور ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور اگر کوئی ڈاؤٹ آپ کے مند میں آ کر ہوتا ہے تو آپ پیس کمنٹ سیکشن میں بتائیں تب تک کے لیے جائے ہن جائے بھارت